بات کرتے ہیں آشا بھوسلے جی کی ان کی زندگی میں اس سمیں سنگھر چل رہا تھا ان کی بڑی دیدی لطا جی سفل ہو رہی تھی وہ بھارت کی سفلتم گائیکہ کے سفر پر نکل چکی تھی اور آشا بھوسلے بھی کچھ ایک فلموں میں گانے گا رہی تھی لیکن سٹرگل کر رہی تھی اور اسی دوران انہیں ہو گیا پیار پیار کس سے ہوا اپنی بڑی دیدی یعنی لطا منگیشکر کے سیکریٹری سے جن کا نام تھا گنپت راؤ بھوسلے پیار ہوا شادی کی اچھا ظاہر کی دیدی سے اپنی امہ سے لیکن وہ راضی نہیں تھے پر یہ راضی تھی اور شادی کا نرنے کر لیا تھا اور اپنی عمر سے کئی سال بڑے گنپت راؤ بھوسلے سے شادی کرنے کا نرنے لیا شادی کرنے کے بعد اپنی فیملی سے جدا ہو کر چلی گئی اپنے سسرال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ہزبنڈ گنپت راؤ بھوسلے عمر میں آشا جی سے بہت بڑے تھے اور وہ ان کی گائکی کے خلاف تو نہیں تھے لیکن پرانے خیالات کے انسان تھے پوری فیملی ان کی جو تھی سسرال کی وہ پرانے خیالاتوں کی تھی وہ نہیں چاہتے تھے ایک لڑکی جو ہے وہ کام کرے جب ان کی شادی ہوئی گنپت راؤ بھوسلے کے ساتھ تو گنپت راؤ کی اس سمیں سیلری سو روپے مہینہ تھی اس لیے آشا بھوسلے جو بہت کمال کی گائکہ تھی انہوں نے گانا بند نہیں کیا کسی طرح سے ایک آدھ گانا گانے کے لیے وہ سٹوڈیو میں جایا کرتی تھی ان کے سسرال والوں نے ان کا بہت ویروت کیا لیکن ان کے ویروت کے باوجود وہ کئی کئی جگہوں پر ٹرین کا سفر کر کے جاتی جہاں بھی سٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا اور انہوں نے ایک گانا گایا جو بہت سفل ہوا ننھے منھے بچے تیری مٹھی میں کیا ہے محمد رفی کے ساتھ یہ گانا تھا اور ان کا یہ سفل ہوا گانا ان کو آگے کے لیے بہت کام دینے والا تھا اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت چرچت چرچت فلموں میں گانے گائے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی زندگی میں ایک بھوچال آنے والا ہے دو بچے تھے اور ایک بچہ اس جہان پر آنے والا تھا اور ایک دن ایسا آیا ان کے زندگی میں کہ ان کے سسرال والوں نے اور ان کے پتی نے ان کو گھر چھوڑ جانے کے لیے کہہ دیا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ اپنے سنگیت کو چھوڑ نہیں سکتی تھی اور پریوار کہتا تھا کہ تم کام نہیں کرو گے گانے نہیں گاؤ گی فلموں میں گانے نہیں گاؤ گی لیکن وہ اپنے کریئر کے ساتھ اپنے سنگیت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی اس لئے پریوار نے جیسا کہا وہ ویسا کر گئی اور اپنے دونوں بچوں کو اور ایک بچہ جو ان کے پیٹ میں تھا اسے لے کر وہ اپنی آئی کے پاس آ گئی اور اس کے بعد انہوں نے سنگھرش پہ سنگھرش کیا اور دوستوں وہ سنگھرش آج خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آشا جی کیا ہے کیا تھی اور ہمیشہ اس جہان میں چمکتے ہوئے تارے کی طرح چمکتی رہیں گی لطا جی تو مہان گائکہ ہے ہی اور رہیں گی لیکن آشا بھوسلے بھی کم نہیں ہے ہے نا وہ بھی ایک ورسٹائل گائکہ ہیں موسیقی موسیقی